اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر پہلے ہی جو مہنگائی ہو چکی ہے عوام اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے لیکن اب ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے نو سے پندرہ فیصد اضافہ اس بم سے عوام تلملا اٹھے ہیں ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کا یہ کہنا ہے ان کا یہ موقع ہے کہ فارمسوٹیکل انڈسٹری میں نئی سرمایہ کاری پھر جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا اور چین سے درامت بند ہونے پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جو کہ کافی عرصے سے موخر تھا لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کتنا نہ گزیر تھا ینگ ڈاکٹرز اضافہ کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں جبکہ فارمسوٹ حضرات بھی اس پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ اضافہ غیر ضروری ہے سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں ادویات کی قیمتوں کے چیک انڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود ہے بھی یا نہیں اور پھر یہ جو تبدیلی سرکار ہے اس کے راج میں عوام کو آخر ریلیف کب ملے گا کیسے ملے گا حکومت بے بس ہو کر عوام پر بوجھ کیوں ڈالی جا رہی ہے وزیر خزانہ جو ہیں 23 جنوری کو جو منی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا کیا معاشر استحکام عوام پر بوجھ ڈال کر ہی لائے جا سکتا ہے اور اس بڑتی ہوئی مہنگائی سے حکومت کی ساکھ کیا متاثر ہو رہی ہے حکومت کو آخر اس کی پروا کیوں نہیں ہے پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر ہم بات کریں گے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کی جو کہ افغانستان میں ام کے لیے طالبان سے مذاکرات کے لیے مدد بھی کر رہا ہے کوششیں بھی کر رہا ہے وہاں ہمیں ہماری عمد پسندی کا یہ سلا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے نومبر دوہزار اٹھارہ میں کراچی میں ہمیں یاد ہے چینی کاؤنسلیٹ پر جو حملہ ہوا کل کراچی پولس چیف نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ اس حملے کی تیاری افغان سرزمین پر کی گئی اس کی تیاری میں بھارتی خفیہ ایجنسی راو بھی ملویس اور ساری واردات سے بھارت کا مکروح چہرہ اور دہشتگردانہ چہرہ بے نکاب ہو جاتا ہے یہ یہ نئی بات نہیں ہے پاکستان میں بہت سی جو کاروائیاں ہوئیں بلوچستان کی مثال لے لیں بھارت ہی اس میں ملویس ہوتا ہے جو پاکستان کو دہشتگردی کے تانے دیتا ہے لیکن افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرواتے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کب تک افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کرتا رہے گا اور ایسے دھوکہ کھاتا رہے گا اور افغانستان کب تک پاکستان کے خلاف ایسے استعمال ہوتا رہے گا افغانستان کیوں بھارت کے ہاتھوں سے میں استعمال ہو رہا ہے کیوں کسی تیسرے کی باتوں میں آ کر خود اپنے اور پاکستان میں امن کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اہم سوال یہ ہے کہ آپریشن رد الفساد سے پاکستان میں موجود دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف آپریشن تو کامیابی سے جاری ہے لیکن دہشتگردی کی ایک سوچ ہے اس سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس لیپر سیلز کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے پروگرام کا آخر حصہ ہوگا اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ چیف جسس نے جو بات کی ہے کہ موجودہ جو جو جوڈیشل ایکٹویزم ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ نیک نیتی سے رکھی کیا موجودہ جوڈیشل ایکٹویزم چیف جسس ساکب نظار کے بعد یہ موجود رہے گا اور اس جوڈیشل ایکٹویزم سے آخر عام عوام کو کتنا فائدہ ہوا یہ اہم سوال ہے پروگرام میں میرے ساتھ زفر حلالی صاحب ہیں کراچی سٹوڈیو سے اسلامباز سٹوڈیو سے جنرل امجد شیب صاحب یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کراچی سے ہمیں چیر میں فارمیسٹیکل مینیفیکچرز اسوسییشن زہد سعید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور صدر سپریم کورٹ بار یہ بھی کراچی سٹوڈیو سے آمانولا کنرانی صاحب ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کریں گے اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں وفاقی وزیر سہت آمیر کیانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ حلالی صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں عام عوام تو ظاہر ہے جب گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بزلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تحریک انصاف کی حکومت اور بڑی تنقید ہوئی عوام نے برداشت کیا لیکن اب جو عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے وجہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کمپنیاں کافی دیر سے اس میں اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھی اور کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑی تیس فیصد بڑی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بزلی ہمیں مہنگی پڑتی ہے گیس ہمیں مہنگی پڑتی ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اسے تو عام آدمی بھی متاثر ہوا ہے عام آدمی بھی اگر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے زیادہ ڈالر مہنگا ہوا ہر چیز مہنگی ہو گئی تو یہ پھر یہ فارماسوٹیکل جو انڈسٹری ہے یہ عوام کو مزید کیوں تنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگر عوام سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تو عام آدمی کیوں اتنا تنگ کیا جا رہے ہیں عدویات میں اضافہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس اضافے کو واپس لینا چاہیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت جب تک کہ اس اضافے کو واپس نہیں لے گی ینگ ڈاکٹرز سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے ایکشنی بات یہ ہے شازیہ جو میرے ساتھ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروگرام کے پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا یہ تو خوش نہیں ہے یہ تو تیس فیصد مانگ رہے تھے انکریس ان پرائسز پندرہ اور نو فیصد اور پندرہ فیصد نہیں تیس فیصد اور وہ کہہ رہے تھے وہ خود ہی بتا دیں گے آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ کیوں وہ کیوں اتنا پرائس ہائک مانگ رہے ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں جلدی سے کہہ دوں کہ شاید یہ پھر ایکسپلین بھی کر سکے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ پرائس رائز کے پہلے شازیہ کچھ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ پرائس کو بڑھائیں گے اور مارکیٹ میں پھر چیزیں غیب ہونے لگ گئیں جو چیزیں ہم بناتے ہیں اور جیسے انہوں نے مجھے ابھی بتایا نائنٹی فائی پرسنٹ دوائی پاکستان کا سنا ہے کہ ہم بناتے ہیں مگر وہ جو کینسر جو بڑے بڑے دوائی ہیں وہ باہر سے آتے ہیں برحال اگر وہ کم ہونے لگ گئے تو پھر یہ جو انکریس آیا ہے یہ واپس آگئے ہیں مارکیٹ میں یہ دوائی جو رکھ رہے معنی گو ڈاؤنوں میں بندے ہوئے تھے تو ان کو وہ پرانے پرائسز پہ یہ ایک بڑا اچھا منافع مل گیا ہے معنی انہوں نے خریدا پرانے ریٹ پہ مگر بیچ رہے ہیں اولڈ پرادکس نئے ریج پہ تو یہ کسی نے مجھے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شازیہ یہ فیڈرل پرائسز جو یہ جو پرائسز فکس جو کرتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ فکس کرتی ہے اب فیڈرل گورنمنٹ پرائس فکس کرتی ہے اور ڈراغ انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ جو دیکھتا ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں وہ جو جا کے دراغ کی کوالیٹی یہ وہ چیک کرتا ہے وہ پروینشل گورنمنٹ ان کو سیلری دیتی ہے اور سنا یہ ہے کہ ادھر خاصا کرپشن ہوتا ہے لوگ ایک ایک مہینہ پہلے دیکھے کہہ دیتے ہیں تمہارے کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کیسے کنٹرول میں رہتا ہے دوسری چیز چالیس فیصد جو ادھر کے ڈراغ ہیں نالج انٹرنیشنل لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک ڈراغ ہیں یہ ملاوٹ ہے ان میں یہ سب چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے نوٹ اونلی پرائیسز اوگنائزیشن اور جس سٹرکچر جو ہے اس کا یہ کیوں ایسا ہے کیڈرل پروینس یہ وہ آمیر کیانی صاحب ہے وفاقی وزیر سہت آمیر کیانی صاحب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو دوائیوں کی کلت تھی وہ مسنوی نکلی جالی نکلی کیونکہ ان کا مطالبہ تھا فارمسوٹیکل کامپنیز کا کہ قیمتیں بڑھائی جائیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا عدویات کی ترسیل کی دھمکی دی حکومت ان کی دھمکی سے ڈر گئی ان کے مطالبات مان لیے ایسے تو کل کو کوئی کسی بھی ادارے سے لوگ اٹھیں گے کام بند کرنے کی دھمکی دے دیں گے تو حکومت کب تک اس طرح لوگوں سے بلیک میل ہوتی رہے گی ظاہرہ نقصان تو عام عوام کو اور آپ لوگوں کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے جب بزلی اور گیس کی قیمت میں مہنگی ہوئی تب تحریک انصاف کی حکومت پر بڑی تنقید ہوئی تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں فیصلہ نہ کیا جاتا بسم اللہ ازمان رہی اس طرح ہے میں آپ سے چھوڑا کلیریٹی دیا ہے سب سے پہلے یہ تحریک میں رکھیں کہ یہ ایک سال سے جو ریٹ پڑے تھے اس میں قریباً سال سے ڈالر کا ریٹ پڑھ رہا ہے اور یہ میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے ہاں جو مولک پولز ہیں وہ ہنٹر پرسنٹ ڈیپورٹ ہوتے ہیں کوئی چیز لوکل نہیں ہے انپورچنٹلی یہاں پہ اور یہ جو مولک پولز ہوتے ہیں یہ جو سارا ایمپورٹ ہے زیادہ سارا جوائیاں ایمپورٹ ہوتی ہیں نوٹ کہ ایمپورٹ ان کا راو میٹریل میں ایمپورٹ ہوتا ہے ریسنڈی چائنہ میں معالیاتی ایشیوز کی وجہ سے 50 پسنٹ فیکٹریز بند ہوئی جہاں راو میٹریل تھا اس کی وجہ سے ایک ایمپیکٹ آیا اسے بھی بڑھا سیکنڈی ایمپیکٹ آیا ڈالر کے بڑھنے سے ابھی نہیں یہ کافی ارسلی کے ہم نے لاک کیا ہوا تھا بڑی لمبی نیگوشیشن کے بعد کبھی بھی یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ بڑے انفرشنڈی کیونکہ اس پہ کبھی ہیلس پہ تو کبھی بجٹ لگائی کبھی نہیں گیا کہ اس ریسلشنڈ ویلیمنٹ ہو لوکلی چیزیں پروڈیوس ہو انفرشنڈی وہ بھی نہیں ہوا سیکنڈلی دیکھیں یہ جو بات ہے کنٹرول کی درائے پہلے ہیپ ہیزرٹ بھی ایٹینز امینڈمنٹ میں اس کو ڈیوالف کیا گیا چیزیں توڑی گئیں ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی سوشل سیکسر کیسا نہیں ہوتا انفرشنڈی سوشل سیکسر کو بھی اپنے سارا ڈیوالف کر دیا پھر پریشانی آئی دوبارہ اس کو واپس چیک اپ کیا گیا پر پروڈنشل کورنمنٹ کو بل بیجے گئے اور ڈرائیب کے ادارے کو کچھ سیمی کر کے اس کو واپس لیا گیا اب بھی یہ جو جتنے کارخانے ہیں اور جتنے کی میڈیسن پروڈیوز ہوتی ہیں تقریبا غالبا ہونے ساتھ کارخانے ہیں جہاں پر یہ دوائیاں دیکھیں جب ایسی اکیانی صاحب چیزیں بڑھتی ہیں چیزوں کی عدویات کی پرائز بڑھتی ہیں تو عام آدمی تو ظاہرہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کوئی ایسے کمات کرے عام آدمی جو کمات ہے اس کی سالریز میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے نا نہیں نہیں آپ بلکت ٹھیک ہے لیکن ایک ریالیٹی کو قیس کریں وہ یہ رہا تھا کہ دوائیاں اس پر چھپائی نہیں جا رہی تھی دوائیاں وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے روہ میٹریل امپورٹ ہو رہا تھا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دوائیاں موجود ہی نہ ہو کوئی بلیک پیلنگ کی بات نہیں ہے اس کو تین دو دھائی مینے سٹڈی کر کے تسلی سے ہر جگہ جا کے اس کی بقیادے انکوائری کر کے ہم نے کیا ہے اس سے پہلے کہ دوائیاں ختم ہو جاتی جو امپورٹن دوائیاں تھیں اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز بھی باہت جا چکی ہیں ہم آپ بس وائنڈ اپ کر کے یہ نہیں پوسیبل جیسے آپ کا انفرشنلی پچھلے دور میں ہوا وہ ٹیکسٹائل آپ کی چلی گئی انڈسٹری باہت چلی گئی اور دوائیاں تو ایسی چیزیں ہم اپورٹ نہیں کر سکتے کہ دوائیاں بنے ہی نہ اور لوگوں کو دوائیاں ملے نہ ہاں مہنگی والی ضرور بات ہے ابھی ریشنڈی ہم نے ہیلتھ کارڈ جوکہ سات لاکھ بیس کارڈ ہے ہی کروڑ لوگوں سبات پونے دو کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں جنریک اینڈ میں اور ہسپیٹلز میں ہم ریگلری وزٹ کر رہے ہیں مجارٹی جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں وہ دوائیاں فری ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تالہ یہ دولر کا ایمپیکٹ ہے مہنگی دوائی کوئی فری نہیں ہوتی ہے یہ مہنگی دوائی کہیں فری نہیں ہے کہ ہنی صاحب مہنگی دوائی نہیں 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 یہ نہ کہیں جو دوائیاں بڑھائی ہیں وہ 889 انٹس ہیں اور اس کے اندر اوہ سری دوائیاں جو ہر جگہ اویلیبل ہیں آپ میرے ساتھ تشریف لائیں میں آپ کو ہسپیٹلز میں لے کی جاؤں گا ایک ایک ہسپیٹلز بیس بیس دفعہ وزیٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تالہ یہ میں آپ کو بلکل بڑے اشورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تالہ تمام یہ جو لائبس یہ بھی میرے بھائی نے بات کی لائبس کے بارے میں کہ جو قولیٹی کا لائبس ہے وہ لائبس نہیں سے بن سکیں میرے حال اوام نے مہنگائی کے مینڈیٹ کو سامنے رکھے مہنگائی یہ اس پر ووٹ نہیں دیا تھا آپ کو کہ آپ لوگ مہنگائی کریں زائد سے دیکھیں آم آدمی کو آپ یہ بات نہیں سمجھا سکتے جس کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی نہیں آپ ان کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے کیانی صاحب گراؤن ریلیٹی کو سمجھنے کی آپ لوگ بھی کوشش کریں ان کو سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ یہ ڈالر ایمپیکس انشاءاللہ ہم اس کو ریبرس بھی کریں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے آپ نے ہیلٹ سیکسر پہ پوائنٹ نائن پرسنٹ دنیا میں کیا ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے دیس تیس سالوں میں آپ نے پوائنٹ نائن پرسنٹ شکرنی ہیلٹ پہ جاتے گے ابھی انشاءاللہ ہم نے ہیلٹ سیکسر اچھے ذرا زائد سعید صاحب بیٹھے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں ابھی ہلالی صاحب بتا رہے تھے جو زائد سعید صاحب کیا آپ اتنے سے بھی خوش نہیں آپ چاہتے تھے تیس ویسد اضافہ ہو سعید جا دیکھیں مجھے آپ کے پہلے اوپننگ سٹیٹمنٹ پہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی تکلیف دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو پاکستان کی فارما انڈسٹری نائنٹی فائی پرسنٹ پروڈکشن پاکستان کی پاکستان میں کرتی ہے ہم لوگوں کو تکلیف دینے کی انڈسٹری تو نہیں ہیں ہم تو لوگوں کو ریلیف دینے کی انڈسٹری ہیں اور پاکستان میں آج بھی ڈرگز کی قیمت دنیا میں سب سے کم ہے میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں اور جو ہماری پالیسی ہے جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے جس کو سٹیک ہولڈرز نے اور ڈرائپ نے اور منسٹری آف ہیلتھ نے مل کے جا کے سپریم کورٹ کو پیش کیا اور سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے اس میں ہم نے اپنا جو بار رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ آور پرائیسز ویل بی ایوریج آف پرائیس آف انڈیا ان بنگلہ دیش اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائیس انڈیا میں زیادہ ہے تب ہم وہ پرائیس نہیں لیں گے اور اگر بنگلہ دیش میں زیادہ ہے تو ہم وہ بھی نہیں لیں گے بلکہ ہم دونوں کا ایوریج لیں گے تاکہ دونوں سے کم ہو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں جو زفر حلالی صاحب نے بات کی کہ جناب ہم نے سستہ خرید لیا اور مہنگا بیج دیا ڈالر جو ہے وہ تو پچھلے چار مہینے سے ایک سو چالیس روپے کے اگے جو اراؤنڈ ہور کر رہا ہے ایک سو آڑ تیس ایک سو چھتیس پہ تو کون سا میٹیریل ہے جو چار مہینے سے زیادہ کا کسی کے پاس پڑا ہو یہ سارا جو میٹیریل ہے جو لیٹسٹ آیا ہوا ہے یہ ہنڈرین فورٹی روپیز کے ڈالر کے اوپر آیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں ایک میٹیریل جو ایک ڈالر کا آتا تھا وہ سو روپے کا پڑتا تھا ہمیں اب وہ ایک سو چالیس روپے کا پڑتا ہے اور آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوائی کی قیمت وہی کی وہی رہے یہ فارما انڈسٹری کے پروفیٹیبلیٹی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیوبر کلاوسز کی دوائیں پاکستان میں آج سے نہیں پچھلے چھ مہینے سے شورٹ ہیں اگر آپ ویکسین کو اٹھا کے دیکھیں جو ساری امپورٹ ہوتی ہے آج پاکستان کے کسی ہاسپیٹل میں کتے کے کٹنے کی ویکسین نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ جو ویکسین فینشد انجیکشن ایک روپے کا آرہا تھا آج وہ ایک ڈالر کا آرہا تھا اور سو روپے کا پڑتا تھا آج وہ ایک سو چالیس روپے کا پڑتا ہے اب گورنمنٹ کو ہم نے یہ ساری چیزیں یہ فارمولے بنے ہوئے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جادوی چیز ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سیاں آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ سرف کر رہے ہیں اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے کام آدمی اگر افورڈ نہیں کر سکے گا اس کے لئے تو تکلیف ہی ہے نا نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے ایشو یہ ہے کہ افورڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا ہم کمرشل ادارے ہیں ہم وائبل ہونے ہیں ہمارے اداروں کو ہمیں کام کرنا ہے ہمیں کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں ملتا اگر ان کو افورڈبل بنانا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں ہیپیٹائیٹس سی کا پورا علاج اس وقت گورنمنٹ بائی کر رہی ہے صوبائی اور وفاقی حکومتیں کوئی ایک پیسے کی ہیپیٹائیٹس کی جو دوائے سوفز بوویر وہ بزار میں اس وقت کوئی انڈسٹری بیچ نہیں پا رہی ساری کی ساری گورنمنٹ سپلائیز کے تھروں اور گورنمنٹ ہاسپیٹل کے تھروں ہیپیٹائیٹس سی کا علاج ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سبسیڈائز کرے یہ کمرشل اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ سبسیڈائز کریں ہمارے پاس کوئی سرکولر ڈیٹ پی کرنے کی مشین نہیں ہے کہ ہمیں کون اس کو ڈیٹ سے نکالے گا پچھلے چھ مہینے میں ڈالر کی ڈیویلیشن کے بعد گیس کی قیمت 65% بڑھنے کے بعد بجلی کی قیمت 45% بڑھنے کے بعد ڈیزل کی قیمت 45% بڑھنے کے بعد ہمارے جو قومی جو سنت ہے پوری ہر کمپنی کروڑوں روپے کے بینک ڈیٹس میں آلیڈی آ چکی ہے اور ہم آن دا ورش تھے کلوجر کے جس وقت کہ یہ فیصلہ آیا ہے it is already too late and it is not enough میں آج کہہ رہا ہوں منسٹر صاحب کے ساتھ بڑے اعترام سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں نے ہم کو ہم نے ان کو یہ جی جا کے درخواست کی تھی ڈاکیمنٹس کے ساتھ کے 30% امپیکٹ ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اوپر and it is proven by documents یہ تو انہوں نے اس بات کو ہماری نہیں مانا ہے اور ڈیکلائن کیا اور 15% پہ ہمیں رسٹرک کر دیا ہے but میں definitely یہ بات آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر ڈالر ایک ایک سو چالیس کا ہو گیا سو سے تو وہ ویکسین یا وہ کینسر ڈرگ جو سو روپے کی امپورٹ ہوتی تھی because it used to be costing ون ڈالر تو آج وہ ڈالر ایک سو چالیس کا ہے تو وہ کتنی کسٹ کرے گی میں برے کے لوں کیالیس صاحب ہمارے ساتھ رہے زائد صاحب اپنی مشکلات بتا رہے ہیں اپنی پرابلم بتا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ کہاں پر جائے سب چیزیں تو اس کے لیے بھی مہنگی ہوئے ظاہر ہے ڈالر مہنگا ہوا ہے بجلی مہنگی ہوئی ایک جملہ آپ سے اور کہنا چاہوں گا یہ جو آپ نے وائی ڈی اے کا بھی ذکر کیا نا ینگ ڈاکٹرز کا جنہوں نے کارتال کرنے کو وہ تو اپنی تنخواہوں کو پانچ ہزار بڑھوانے کے لیے سارے سارے پنجاب کے ہسپتالوں کو تالے لگاتے رہیں اور بچے مرتے رہیں امرجنسی وارڈز کے اندر اب ان کو عوام کا درد چلا ہے ہم اس کے بھی خلاف تھے ہم اس کے بھی خلاف تھے اس چیز کو کبھی کسی سے سپورٹ نہیں کیا ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا شادی اب میں ذرا کش اس پہ جی جنرل صاحب میں ذرا بریک لینے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے نہیں واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے جی کیانی صاحب میرا صرف ایک سوال ہے آپ کی مشکلات یا آپ کی مجبوریاں کہہ لیں جن وجوہات کی بنا پر آپ کو جو فارماسوٹیکلز کمپنی ذہین کے مطالبات ماننے پڑے ہیں وہ اپنے جو ہے نا وہ مسائل کا ڈسکس کر رہے تھے ایک عام آدمی کہاں پر جائے دیکھیں میں بار بار وہ کہوں گا یہ کوئی امپیکس کوئی ون ڈے امپیکس نہیں ہے یہ رکا ہوا تھا اور سیکنڈ لی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالی ابھی میڈیا کے سامنے بلکہ میڈیا کے لوگوں نے ابھی ہم نے ایونٹ کیا اور انہوں نے ٹینڈر کھولا اور سٹیٹ لائف نے جیتا ہے ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہیلتھ انشورنس ہم سب کو کور کر لے اور ابھی ہم نے سٹیٹ لائف نے یہ جیتا ہے اور بائے اینڈ آف جنوری اور پرس پرس ویک آف فیوری ہم جس میں صرف دوائیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے ہارڈ سے لے کے آپ کے ٹیلیسز تک سب بندہ چاہے وہ پرائیوٹ ہسپٹل میں چاہے گورنمنٹ میں چاہے ہم نے وہ سہولتیں دینی ہے تاکہ عام آدمی کو وہ ریلیو بیسک ملے وہ دس روپے یا پندرہ روپے کی نہیں وہ میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں اور میڈیسن میں خود ڈیلی دیلی بیسز آپ نے ریسنڈی دیکھا خود پی ایم ساب پروٹوکال خود پہنچے ہوتے ہیں ہسپٹل میں میں خود ذاتی طور پر دیلی کسی نہ کسی ہسپٹل کو وزید کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ امپیکٹ بھی تیمپریری امپیکٹ ہیں جو کہ اگر ڈالر کی کیونکہ امپورٹ میں نے آپ کو بزارش کی کہ امپورٹ ساری زیادہ تر دوائیوں کو رو میٹریل اور جو مولیکلز مین ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ لکلی آپ کی دوائی یہ سچ نہیں بنتی اور یہ زیادہ تر جو نا اس کا حسطہ امپورٹڈ ہے تو انشاءاللہ جو ہی یہ امپیکٹ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ریورس بھی ہوں گی اور انشاءاللہ عام آدمی کو ہم لیت دینے بہت ساری چیزوں میں جا رہے ہیں یہ آپ کو انہیں وقت بھی انشاءاللہ میرا خیالہ پوری وضاحت بھی دی ہے دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو انڈسٹری لگا کے ادھر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فارمسوٹیکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کوئی رفائی ادارے نہیں چلا رہے وہ انہوں نے بھی کچھ پروفٹ اپنا کمانا ہے اب اس میں دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ پروفٹ جائز ہے وہ انڈسٹری والے بھی پاکستانی ہیں اور جنہوں نے استعمال کرنی دوائیاں وہ بھی پاکستانی ہیں حکومت کا فرض ہے کہ انڈسٹری والوں کو بھی ان کو بھی لیف دینا یا ان کے معاملات یا مشکلات کو بھی دیکھنا حکومت کا فرض ہے اور عمام کی دیکھنا بھی سو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک کی ایک کی خاطر دوسرے کو قرمان کر دیں ہمیں جس چیز پر امفیسائز کرنا چاہیے اس وقت تو واضح نظر آتا تھا کہ ڈالر کی قیمت کا فرق پڑا اور چنانچہ تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ قیمتیں بڑھیں گی ایک چیز جو پوٹینسی ہے میڈیسن کی دو نمبر میڈیسن جو اس میں چل رہی ہیں اس کو روکنے کے اوپر کیا حکومت کر رہی ہے وہ جو پرانا نظام ہے ڈرگ انسپیکٹرز کا جو حلالی صاحب ذکر کر رہے تو وہ ناکام نظام ہے وہ پیسے کھاتے ہیں اور ڈرنگ کو سٹریفائی کر جاتے ہیں یہ چیز ہے دیکھنے کی اور دوسری طرف آپ دیکھیں کاؤسٹ انیلیسز کروائیں ہر جگہ پہ ہر میڈیسن کا یا منفیکشننگ کاؤسٹ وہ ورکنگ کروائیں جا کے کیونکہ بہت ساری فیکٹریز ہیں میں فارماسیوٹیکل کی اتنی بات نہیں کر رہا لیکن اور بہت ساری انڈسٹریز میں گیس بھی چوری ہوتی ہے بجلی بھی چوری ہوتی ہے ازمن اس کی پوٹنسی کا مسئلہ اور دو نمبر میڈیسنز کا مسئلہ ہے اس پہ توجہ کر گورنمنٹ دے پیشنٹ جو آج دس گولیاں کھا کے ٹھیک ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے چار گولیاں کھا کے ٹھیک ہو جائے یہ چیز جو ہے اس پر توجہ نہیں ہے ایک اور چیز انشور کرنے کی ضرورت ہے کیانی صاحب کہ آپ لوگ نے واقعی اس بات کو انشور کیا ہے کہ جو پرانی دوائی ہیں ان پر نئی قیمتیں لگا کر نہیں فروخت کیا جائے گا اس میں دیکھیں ایک زیادہ مارکٹ میں تو اس لیے ناموکن آدھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ بلکل گورنمنٹ دیکھیں ہم نے ابھی جو ریسنٹ ایپیکٹ دی ہیں ہماری حتیل ویسا کوشش ہے تو جب جو گروبت کی لگی سے ان کو کومیڈیٹ کریں ہماری پوری کوشش نہیں ہے اور انشاءاللہ دیکھیں انپورچنیٹی جو ہوا چاہب میں اس پر رونا نہیں رونا چاہتا لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہم جو ہیلس انشورنسی میں بات کروں یہ سلیکشی پرگرام ہے زائد سعید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زائد سعید صاحب جی شاہد میں دیکھیں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر گولی کے پتے پہ آواز آری ہے آپ کو میری ہر گولی کے پتے کے اوپر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے دوائی کی تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دیسیمبر کی اکتیس تاریخ تک بھی اگر کوئی دوا بنی ہو انجیکشن کی اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے انڈیلی بل انگ ہوتی ہے مٹ نہیں سکتی ٹیبلٹ کی اوپر ہوتی ہے ہر جگہ پر ہوتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دیسیمبر کی بنی ہوئی کوئی دوائی جو ہے اس کے اوپر ہم کاٹ کے مینوفیکچرنگ جیٹ جس کی دسمبر کی ہو بیچ نمبر جس کا دسمبر گاؤ اس کے اوپر ہم پرانی لگا دیں نئی نئی پرائز this is impossible اور اگر اس کے اوپر جو اگر جو کٹنگ ہے اگر وہ بازار میں ہوتی ہے تو وہ بھی کرائم ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی منٹرنگ ہونی بھی چاہیے اور اس کو منٹر بھی کرنا چاہیے کہ کوئی چیز جو پرانے بیچ کی ہے وہ نئی پرائز کے ساتھ نہ بکے ایز اسوسییشن میں ایک کمیٹمنٹ دے رہا ہوں میرے ممبرز میں سے کوئی یہ کام نہیں کرتا اور نہیں کرے گا دوسری پاس جنرل صاحب نے کہی وہ بڑی اہم ہے ایک تو ہماری یہ میتھ ہے اور جنرل صاحب جیسے ہمارے خلاف بہت سارے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے میں نہیں کہتا کہ جالی دوائی کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے ہر جگہ ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اس کی جو جو وقت ہے بہت تھوڑی ہے اور اس کو پروجیکٹ کر کے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کہ ہمارا ہر چیز پر سے پاکستان کی جو ہے وہ کانفیڈنس ختم ہو جائے اعتماد ختم ہو جائے میرا خیال ہے ہمیں اس کو اس ٹریپ میں نہیں جانا چاہیے ہمارے میریسٹر صاحب پتہ نہیں یہ میریسٹر صاحب ہیں یا نہیں ہیں میں ان کو پتانا چاہتا ہوں ان کا سب سے بڑا سٹرونگس پوائنٹ ہر چیز سے زیادہ سٹرونگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چار ہزار روپیہ سال ایک انشورنس کمپنی کو دے کے ایک پورے فیملی اف فائیف پیپل کو چھے لاک ورٹ اف میڈیسن کبریج دے رہے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ پھر ریالیکٹ ہو جائیں گے اسی چیز پہ اگر اس کی کاروائی ٹھیک سے کی تو یہ بتاؤ بھائی آپ اپنی پولیسیز کو پروجیکٹ کرو ٹھیک ہے یہ انشورنس کبریج ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ مسئلے کا حل ہے پاکستان میں زائد سہید بہت شکریہ پروگرام میں بریک سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر شیپ سیڈل سابق آئی جی سندھ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ بتائی کہ کل جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ نے جو پریس کانفرنس کی جو ہم انکشافات کیے جو چینی کاؤنسل پر حملہ ہوا تھا جس میں کہا گیا دو بڑی امپورٹنٹ باتیں اس میں سامنے آئیں وہ یہ کہ اسلحہ ٹرین سے آیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ بھی سارے سسٹم کو جانتے ہیں کیا ٹرین میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا یہ اتنی بڑی مسٹیک کیسے ہو گئی اور دوسرا دہشتگرد جالی کومیشن آختی کارڈ لے کر کراچی پہ آئے یہ مسٹیکس کیسے ہو سکتی ہیں اسپیشلی جو اسلحہ ٹرین میں آیا دوگ سار جی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم دانا ان میں کافی پرابلمز تو ہیں اور ہمیں چاہیے کہ یہ جتنا بھی سامان ٹرین کے ذریعے آتا ہے اس کی پرابر ادھر سکیننگ ہو اور میرا خیال میں اس میں سکیننگ یا تو ابھی تک انہوں نے اس طرح سے شروع نہیں کی اور اگر شروع کیا تو اس میں سسٹم ڈیفیکٹیو ہے تو اس کو ریچیک کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم یہ نہیں اتنے سالوں سے ہم ٹرین کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا کہ اب وہ بوٹ کا جو ہے انجن اس میں انہوں نے ادھر بیل دیا ہے اور کسی نے بادر ہی نہیں کیا اور یہ اور ایک اور چیز واضح ہوگی کہ سہولتکار زاہر ہے سہولتکاری کے بغیر تو اتنے بڑے واقعات نہیں ہو سکتے تو اس چیز پر کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ زاہر ہے کراچی میں ایک عرصے سے آپریشن زاہر ہے یہاں پر بھی دہشتگردی کے خلاف جاری ہے بڑی حد تک امن بھی ہو چکا یہاں پر لیکن یہ سہولتکاری کا فیکٹر ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے ڈاک ساب دیکھنا اب یہ سہولتکار جو ہیں وہ بی ایل اے سے ریلیٹڈ نکل رہے ہیں جی جی تو یہ کافی وائیڈر ایشو ہے کہ وہ جو بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ایکسٹریمزم ٹیررزم ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کی انڈرلائن قاضیز جو ہیں ان کو جب تک اڈریس نہیں کریں گے یہ کہیں نہ کہیں اس کے سیلز جو ہیں وہ موجود رہیں گے لیکن جو مین ایشو ہے نا جس میں وہ ہے ہمارے سسٹم از ای ہول کس طرح سے ریسپانڈ کر رہا ہے ایک آپ نے بات کر دی اس کی ریلوی سائٹ کی دوسری دوسری آپ نے کہا کہ جی نادرا جو ہے وہ کس طرح سے جالی کارڈ اب بھی ایشو ہو رہے ہیں تو یہ جو ہمارے قوانٹیٹیٹیو اور قوالٹیٹیو انیفشنسیز ہیں پرٹیکلرلی ہمارے پولیس کے سسٹم میں اور اس کیس میں جنہوں نے ساتھ سپورٹ دینی تھی ان کا اب جب تک آپ پولیس کو پراپرلی ریفارم نہیں کرتے وہ پراپرلی ایکوپس نہیں کرتے جو ان کی ٹریننگ میں دیفشنسیز ہیں وہ نہیں پوری کرتے جو ان کو ایکوپمنٹ مادن چاہیے وہ نہیں دیتے تو یہ ایشوز تو رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس ڈیزروز آپسٹییشن کہ انہوں نے ساتھ ہفتے کے دوران یہ سارے جو یہ فسلیٹیٹرز ہیں ان کو ریسٹ کر لیا ہے اور کچھ کراچی سے کی ہے ان کو بلوستان سے باقی کی ہے یہ کادر رہ گیا ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ ان کو مل جائے ہیں اچھا ٹاک ساب ایک اور بڑی عام بات سہولت کاروں کے خلاف مقدمے میں پولیس نے ایک کلاس مقدمے کی کاروں کے درمیان کوئی فقدان تھا آدم اعتماد یہ کیا ہوئے ایک کلاس مقدمہ نہیں وہ مرحل میں ایسا ایشو نہیں ہوگا اور یہ وہاں سندھ میں یہ رواج ایک کلاس بی کلاس سی کلاس کا ہے وہ درست کر لیں گے اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کے اوپر ایویڈنس ہے تو ایویڈنس کو یہ پراپرلی پریزنٹ کریں گے اور یہ ساتھ چونکہ ٹی پیک ریلیٹڈ تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان کلیٹ کرنے کی افرد تھی اور فارن ایجنسیز اس میں جو یویڈیلی ہمارے پاکستان میں انوالو ہیں وہی اس کو بھی سپورٹ کر رہی تھی اور بی ایل اے تو آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے جی جی بلکل بلوستان میں اکٹیو ہے اور اس دفعہ انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے بلکل بہت شکریہ دھلالی صاحب چینی کاؤنسل حملے میں رو کا ملوث ہونا شاید آپ کے لیے بھی نئی بات نہ ہو کہ ایسے حملوں میں رو ملوث ہے میرے لیے بھی کوئی نئی بات نہیں ہے دوسرا افغانستان کی سرزمین استعمال ہونا یہ بھی شاید آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے سرپرائز نہیں ہے یہ جانتے ہیں آپ بھی اے پی ایس پر حملہ ہوا دہشت گر افغانستان سے آئے بلوچستان افغانستان میں ہونے والے حملوں میں بھارت ملوث کلبوشن یادف سب جانتے ہیں بلوچستان سے پکڑا جاتا ہے پاکستان میں ام خراب کیا جا رہا ہے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان تو افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے طالبان سے مذاکرات میں ہیلپ کرنا چاہتا رہا ہے شروع سے اور کر بھی رہا ہے بلکل سو فیصد افغانستان جو ہے تو دھوکہ دیتا رہا ہے ستر سال سے دھوکہ دے رہا ہے اور خاص طور اس وقت جب ایک کٹ کٹلی رجیم ہے اب جو افغانستان پکڑا گیا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں بھئی کیا ہم یونائٹڈ نیشنز کو جا کے یاداف کے ساتھ تو ہم گئے تھے نا پتہ نہیں پھر کیا ہوا اس کا وہ کیس ابھی انٹرنیشنل کورٹ میں ہے کیوں نہیں ان کے ساتھ یہ ایویڈنس دیتے ہیں کیوں نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک یہ تو پروکسی وار لڑ رہا ہے انڈیا انڈیا عام کر رہا ہے لوگوں کو کہ جا کے چین کو پاکستان میں اٹیک کریں this is very serious یون سیکیورٹی کاؤنسل جنیوہ میں اور فائنلی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر انہوں نے جیسے دوال نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہیے بس ہم مار کھاتے رہے ہیں کہ کیا وقت آگئی ہے ہم نے کہنے کہ بچو یہ دو لوگ کر سکتے ہیں this is a game two people can play صحیح کچھ تو کبھی ہیں دو ان کو صحیح جنرل صاحب جی جنرل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں ہم اور ان کا کوئی نظریہ بلوچستان کو علیہ دا کرنا یہ اس طرح کی بات نہیں اس کی وجہ یہ جانتے ہیں کہ دو چار دھماکے کرنے سے یا ایک آد اس طرح کا واقعہ کر دینے سے کوئی بلوچستان علیہ دا نہیں ہو جاتا نہ ہی کوئی نظریہ آپ اس طرح لے سکتے ہیں ایک ریاست ہے جو طاقتور ہے اور وہ مقابلہ کرتی ہے لیکن یہ وہ دہشت پھیلانے والے قصے ہیں جہاں آپ سی پیک کو نقصان پانچ جانا چاہتے ہیں چاہنا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو انٹریسٹڈ پارٹیز ہیں باہر سے وہ موجود ہیں ہمیں پتہ ہے اچھا اب وہ جو پارٹیز ہیں باہر سے وہ یہ مرسلیز لوگ ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں جو جی چاہے کرالیں آپ جتنے جی چاہے آپ لے لیجئے فیسیلیٹیٹرز آپ پیدا کرلیں بیٹرز لے لیں انہی جو کام کرنے ہیں جیسے سرڈل صاحب نے سسٹم کی بات کی وہ سسٹم امپروو کرنے چاہیے آپ کو تاکہ کوئی کامیاب نہ ہو کیا پاکستان میں یہ کیوں اتنا آسان ہے کسی کے لیے جالی آئی ڈی کارڈ لے لینا یا ڈپلیکیٹ بنوا لینا بلکل صحیح یہ کیا ہم اس ادارے کو کن کر سکتے یا اسی طرح اگر ریلوے کا سسٹم جو ہے جو خاص طور پر سینسٹیو ایریاس سے جو کوئٹا سائٹ سے یا کے پی کے سائٹ سے جو ٹرینیں آتی ہیں کیا ان کے اوپر ایڈیشنل چیک سسٹم نہیں رکھا جا سکتا یہ چیزیں کرنے والی ہیں جو حکومت کو سوچنا چاہیے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنائی تھی ان میں یہ ریویو کرتے نیشنل ایکشن پلان کو دو چار پوائنٹ اور نیائیڈ ہو سکتے تھے ان میں اب جہاں تک باہر کی منور کا تعلق ہے انڈیا ساری دنیا میں آپ کو دہشتگرد کہتا ہے پچھتر ہزار لوگ ہمارے مارے گئے اور دنیا میں دہشتگرد بھی ہم کہلائے اس لیے کہ انڈیا پروپاگنڈا کرتا رہا اور یہ چائنیز ایمبیسی کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اسی دن آپ ششمہ سواراج کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ جی آئیں کرتار پرو ہم کھولنے لگیں آپ ادھر آ جائیں اور وہ آپ کہہ رہی ہے جی آپ دہشتگرد ہم نہیں آئیں گے بھئی آپ کے ہاں دہشتگردی ہوتی ہے اسلام اچھو کا لنک پکڑا جاتا ہے ثبوت آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ان کا چہرہ دنیا کو دکھاتے نہیں ہیں کیا آج دن تک کسی حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ جو دہشتگردی یہاں پہ ہی اور اس کے نتائج ہمارے پاس ہیں وہ دنیا میں ایک کیمپن کے طور پہ جا کے بھانڈا پھوڑے انڈیا کا یہ کیمپن چلانے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ بھارت کیا کرتا ہے جو کوئی وزیٹر یہاں پہ آتا ہے اس کے ساتھ جو جوائنٹ کمیونکے ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہوتا ہے کہ جی ہم سایا ملک ملک جہاں وہ دہشتگردی کروا رہے ہیں وہ بند کریں پھر جو باہر جہاں جاتا ہے موڈی وہاں جا کے یہ پرچار کرتا ہے وہاں سے جو جوائنٹ کمیونکے ایشو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے مسئلہ یہ کہ پاکستان عالمی سطح پر جس کے ساتھ ہمارے اتنے تعلق آتا ہے اس سے عالمی سطح پر اس سے بھی ہم نہیں کروا سکے ایک جوائنٹ کمیونکے بلکل بلکل یہ جو ظلم ہے ہمارے اپنے لوگ ہمارے اوپر کر رہے ہیں بلکل صحیح ہماری اپنے فورن پالیسی کے معاملے میں ہمیں بلکل خوار کر رہے ہیں یہ لوگ ان کی فورن پالیسی میں خدا جانے کیا چیز ہے کہ یہ کسی کا چہرہ بھی بے نکاف کر کے نہیں دکھا سکتے بلکل صحیح پروگرام بلکل تھوڑا سا رہ گیا میرا آخری جو ٹاپک ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے امانولا قنرانی صاحب صدر سپریم کورٹ بات ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں امانولا صاحب کل جو چیف جسس صاحب نے بات کی کہ جو موجودہ جوڈیشل اکٹووزم ہے بڑی نیک نیتی سے اس کی بنیاد رکھی تھی سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کو جوڈیشل اکٹووزم سے سپریم کورٹ نے جو عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہم سب جانتے ہیں گزشتہ دور کی جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں وہ نہیں دے سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ایک عام آدمی کو اس جوڈیشل اکٹووزم سے فائدہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں ریاست کے تین ستون ہیں ایک ہے جوڈیشلی مکننہ اور ایگزیکٹو تو آئین کے تحت تمام ادارے آئین کے لائلٹی کے لائلٹی کے اندر پابند ہے اندر آرٹیکل فائی اور چاہے جو بھی ادارہ ہو جو شخص ہو انڈیشل ہو ہر ایک آئین کا پابند ہے اور پھر آئین کے تحت جوڈیشلی کے ہر جج جو ہے حلف اٹھاتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا اور آئین کا تحفظ کروں گا آئین کے اندر ہی لکھا ہوا ہے فنڈیشلی رائٹس ہیں شہریوں کے ایک اسٹیٹ پالیسی ہے اور فنڈیشلی رائٹس کو انفورسمنٹ کرانا ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کا کام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہائی کورڈ میں کوئی اگریڈ پرسن جا کے درخواست دیتا ہے جبکہ سپریم کورڈ میں انڈر آٹیکل وان ایٹی فور تھری جو ہے اس کو از خود حق حاصل ہے ان کا استحقاق ہے کو فنڈیشلی رائٹس کو انفورسمنٹ کروائے تو جہاں تک ہیلتھ ہے ایڈیوکیشن ہے وارٹر ہے لائف یہ سب لائف کا حصہ ہیں اور آٹیکل نائن میں لکھا گئے لائف کو پروٹنٹ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور جب سٹیٹ کے آرگنز جو میں نے آپ کو تین گنواں ہیں وہ فیل ہو جائیں وہ یہ کام نہ کریں یا تو پھر مارشلہ لگ جائے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے یا پھر ایمرجنسی لگ جائے جب سٹیٹ کی فیلیور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں مارشللہ اور سٹیٹ فیلیور ایمرجنسی سے زیادہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر ان تمام اداروں جو فنڈامیڈل رائٹس کے انفورسمنٹ میں ناکام رہے اس کو انفورس کر رہا ہے جو اس کے ذمہ داری ہے تو اس کے اندر اس کی کیا خواہی ہے کہ ہیلسٹ میں جائے ایجوکوشن میں جائے کسی اصلاحات میں جائے یہ اس کے ڈومین میں ہے یہ جو لوگ اترازات کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی اپنے اپنی مفادات ہیں پاکستان میں ستر سال سے مفادات چڑھ رہے ہیں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے اگر میں اس رفتہ سے جائے رہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کوئی سٹیٹس کو آئے پہتا ہے آندہ ایک ہزار سال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہمیں ڈانا میں اپروچ اپنانی پڑے گی ہمیں نئی جدد لانی پڑے گی جس طرح ہم کہتے ہیں ریولیشن کے کوئی رولز نہیں ہوتے ریولیشن کسی کانون قائدے کے پابند نہیں ہوتے ریولیشن ہمیشہ فوجی نہیں ہوتا ہے ریولیشن پبلک کے اندر بھی ہو سکتا ہے ریولیشن جدیشنی کچھ لوگوں نے تنقید کی جدیشن ایکٹویزن وہاں بھی نظر آنا چاہیے جو عدالتی اپنے حضرام ہے جہاں کیسز سالہ سال چلتے ہیں لوگوں کی تنقید کچھ لوگوں کی تنقید وہاں پر بھی ہونا چاہیے بلکل ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے میں ایزے بار کے صدر یہ عرض کروں گا یہ مطالبہ بھی کروں گا جوڈیشنی سے بھی اور آئندہ آنے والے چیف جسے سے بھی بلکل اس طرح بھی توجہ دے یہ بھی ایک ریولیشن ہے ریولیشن مراد وہ ہے جو چیز ایک نئی اور جدت کے ساتھ انقلابی اور ڈائنمک اپروچ ہت کیا جائے وہ ریولیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ریولیشنی اپروچ جو ہے جوڈیشنی میں کام کر رہے ہیں لیکن ناکامی اگر اس کی دوسرا روح دیکھا جائے یہ ناکامی تو سیاسی حکومتوں کی ہے جو کام حکومت اور انتظامیہ کے کرنے والے تھے وہ تو جوڈیشنی کر رہی ہے انہوں کی ناکامی ہے انہوں کی ناکامی ہے یہ تو سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہوئی نا علالی صاحب بلکل بلکل سیاسی جماعتوں کا ہے اور جوڈیشنی ایکٹویزم پاکستان کے لوگوں کا جو پرسنلی انٹریس لے ان کے پرابلمز میں جسٹس آخب نسان نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے ہر لحاظ سے لوگوں کو پانی چاہیے لوگوں کو ہیلتھ چاہیے ارے یا ٹھیک ہے لوگوں کو جوڈیشنی ریفارم بھی چاہیے مگر امیجیٹ پرابلمز لائف کے پرابلمز بلکل صحیح بات کیا آپ نے لیکن میرا ایک اور سوال اور آخری سوال جنرل صاحب وہ آج سے جنرل صاحب میرا آخری سوال آپ سے کہ بڑی زبردست بات ہے کام آدمی کو فائدہ ہوا چاہے وہ پانی کو لے کر ہو چاہے وہ سہت کو لے کر ہو چاہے وہ بچوں کی فیسوں کو لے کر ہو لیکن چیف جسس ساکر بن سار صاحب کے جانے کے بعد یہ جوڈیشل ایکٹوزم جاری رہے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں رہے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ چودری افتخار صاحب کے بعد کہ اتنے سارے چیف جسس سائے کو تین ان کے بعد آئے اور یہ چوتھے آئے تو تین نے درمیان میں تو کوئی جوڈیشل ایکٹوزم ایکٹوزم نہیں کیا یہ مسئلہ ہے کہ یہ انسٹیچوشلائز چیز نہیں ہے یہ ایک انڈیوجل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے مثلا ساکر بن سار صاحب نے جو ڈیم والا قصہ شروع کیا کیا پہلے کسی کو نظر نہیں آیا اور اب حکومتیں اس کے انگلیاں اٹھا رہی ہیں جبکہ حکومتوں کو شرم آنی چاہیے کہ کسی نے بھی اتنے عرصے میں ڈیم کے بارے میں کچھ نہیں سیریس سنکنگ نہیں کی اب میرا خیال ہے کہ ان کے ایکشن کی وجہ سے اگلے آنے والی حکومت اس سے بچ نہیں سکے گی ان کو بنانی پڑے گی دوسرا جو مسئلہ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے یہ ہمارے بیسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ریولیشن ریولیشن والی مت مار دی یہاں ریولیشن رہا نہیں عوام کے اندر وہ جذبہ رہا نہیں اب عوام کے اندر اس قدر آپ نے کوئی ان کو گراوٹ کی طرف لے گئے ہیں کہ کرپٹ آدمی اندر بھگت رہا ہوتا ہے کرپشن کا کیس تا عدالت کے بار نعرے لگ رہے ہوتے ہیں تیرے جانسار بے شمار بے شمار اور عدالتوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں عدالتیں بے توقیر کی ہیں ان لوگوں نے صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے جس عوام کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ کرپٹ آدمی کے دفاع کے لیے بار سڑکوں پہ دھکے کھاتی نظر آئے اور انہی کا مال لٹا ہو انہی کے مال کی چوری کی ہو جن لوگوں نے انہی کے دفاع کے لیے عوام دھکے کھا رہے ہوں آپ اس عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ دکھ ہے جو سب سے بڑا نقصان ہمارے ملک کا ہوا ہے کہ آج عوام کے اندر سے حساس مار کے رکھتی ہے یہی کہا جا سکتا ہے بہت شکریہ حلالی صاحب آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ امان اللہ کنرانی صاحب تو تمام امانوں کا شکریہ پروگرام کا وقت مو گیا ہے نائٹ ایڈیشن کے لیے فیڈبیک دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ